بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں تارک محمود اور دوستو آج ہم جس زیارت کے لئے جا رہے ہیں ہر مسلمان کی ایک دلی تمنہ اور خاش ہوتی ہے کہ زندگی میں وہ یہ زیارت ایک بار ضرور کرے اور ہم لوگ جا رہے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے اور انشاءاللہ ہم آپ کو مسجد نبی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی زیارت بھی کروائیں گے اور اس کے علاوہ جو مدینہ منورہ کی معروف زیارات ہیں وہ سب کی انشاءاللہ ویڈیوز آپ کو ایک کے بعد ایک انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اللہ تعالی یہ سب زیارتیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالی آپ سب کو ہر دکھ اور مسئیبت سے دور رکھے اور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کیا کریں اور یار ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں اس سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہیں اور چلیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہاں سے مدینہ منورہ کی لائٹ سے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور دوستو آپ جب بھی اندرونے ملک سے یا بھرونے ملک سے سفر کر کے آتے ہیں بھار کی کس کنٹری سے بھی تو کوشش کریں کہ آپ ڈریکٹ جو ہے روزہ رسول پہ حاضری کے لیے مت جائیں سب سے پہلے آپ اپنے ہوتل میں جائیں اچھی طرح جا کے غسل کریں فریش ہو جائیں اور جو آپ کے پاس سب سے اچھا سوٹ ہے وہ پینیں اور اچھی سی خوشبو مگرہ لگا کے پھر آپ روزہ رسول پہ حاضری کے لیے پوری تیاری کے ساتھ جائیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی سہستی کے سامنے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے بالکل صاف سترے خوبصورت کپڑے پین کے جانا چاہیے آپ کو اور جب روزہ رسول پہ سب سے پہلی نظر پڑے تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں السلام علیکہ ایوہ النبی رحمت اللہ و برکات ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے اور دوستو یہ جگہ اتنی ببرکت اور پرنور ہے کہ یہاں ہر وقت اللہ تعالی کی رہتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کے فرشتے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور دوستو آپ جب بھی آئیں تو حدود حرم میں آپ جب بھی موجود ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کی آواز بھی انچی نہ ہو کیونکہ یہاں پہ تو جبریل امین علیہ السلام کو بھی اجازت کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں تھی جبریل علیہ السلام بھی بڑے ہترام اور عدب کے ساتھ اجازت لے کر حاضر ہوتے تھے اور ہماری کیا حصیت ہے یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا حسان ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور ہمیں ان سے عشق اور محبت اس حد تک ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی ہر چیز سے اپنی اولاد اپنے ماں باپ اپنی جان مال ہر چیز سے عزیز ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ جگہ اور اس جگہ کی زیارت کرنے نصیب فرمائے اور دوستو دیکھ سکتے ہو اب ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ مسجد نبی کا اندر کا حصہ ہے سبحان اللہ اور اس ٹام اتنا زیادہ رش نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ چونکہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑے تاخیر سے پہنچے تھے ساڑے دس گیارہ کا ٹیم ہے اور ماشاءاللہ یہ سامنے زمزم کے کلے رکھے ہوئے ہیں آپ جب بھی یہاں زمزم خود سیر ہو کے پیئیں کیونکہ زمزم میں اللہ تعالی نے شفا رکھ کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور یہاں پہ سب سے پہلے جب آپ مسجد میں آئیں تو آپ دو رکت نفت جو ہے تحیط المسجد ضرور پڑھیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں روزہ رسول پہ حاضری کے لیے سلام کرنے کے لیے اور ہم لوگ باب السلام سے داخل ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ باب السلام سے سارے ظاہرین جو ہیں یہ روزہ رسول کی طرف حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بلکل نظریں جھکا کے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے جانا ہے کیونکہ آپ آپ جب یہاں پہ پہنچیں گے تو آپ سلام عرض کریں گے تو اس جگہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کا جواب بزاتے خود دیتے ہیں آپ باہر سے جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو ملائکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا سلام بھیجتے ہیں لے کر جاتے ہیں درود و سلام لیکن یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں اور دوستو یہ جو آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں لگا ہوا ہے یہ ریاض الجنہ کی جگہ ہے یہ لیفٹ سیڈ پہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ریاض الجنہ آپ جانتے ہو کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور یہ مبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحاناللہ سبحاناللہ اور دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے ہجرے اور ممبر کے درمیان جگہ جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور اسی جگہ کو جو ہے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے سبحاناللہ آپ یہاں پہ جتنا ہو سکے آپ درود و سلام پڑھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور جو بھی آپ کے دل میں دعائیں ہیں وہ ضرور کریں اللہ تعالیٰ کے حضور کیونکہ آپ اس جگہ میں موجود ہو کہ اس سے مقدس جگہ کو اور ہو نہیں سکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے پہنچ کے نظریں جھکا کے تو آپ دیکھ سکتی ہو جو یہ گولڈن کڑا سا لگا ہوا ہے اس کے سامنے بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے تو یہاں پہ آکے آپ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام آپ نے پیش کرنا ہے السلام علیکہ یا امیر المہمنین السلام علیکہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سلام پیش کرنا ہے اور یہاں سے دوستو جتنے لوگ بھی یہاں اسلام کرنے کے لئے آتے ہیں ان کا دل نہیں کرتا یہاں سے نکلنے کو کیونکہ دل کرتا ہے کہ یہی پہ بیٹھے رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پیش کرتے رہے لیکن اتنے زیادہ ظاہرین ہوتے ہیں ہر ایک کو آپ نے اسلام کرنے کا موقع دینا ہے تو پھر ہم لوگ یہاں سے باب البقی سے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں باب البقی آپ کو معلوم ہے کہ کس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دلوازے کے سامنے بالکل جنت البقی ہے اور وہ نہیت خوش قسمت ہے خوش نصیب ہے جن کو جنت البقیل میں دفن ہونے کی اللہ تعالیٰ تفیق دیتا ہے اور ان کے نصیب ہوتا ہے یہ اور دوستو یہاں سے نکل کے آپ روزہ رسول کے سامنے آپ یہاں پہ خوب نوافلہ دا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور خوب دعائیں مانگیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں کیونکہ آپ بالکل روزہ رسول کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اس جگہ بیٹھ کے جی بھر کے روزہ رسول کی زیارت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور خوب دعائیں کریں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے ہر دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا یہ زیارتیں نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ حاضری کرنے نصیب فرمائے اور دوستو یہاں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ